ہلو اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لے جی بابا جی آجا ہمیں ایک اور چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں مافیا ٹو کیا چپٹر نمبر ایٹ لے جی میں بتاتا چلوں کہ اس چپٹر میں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ہزار یوئیس ٹولر ہونے چاہیے کیونکہ آخر پہ آپ کو پتا چلے گا جا میں میپ دکھاؤں گا تو وہاں پہ جا گیا آپ کما سکتے ہیں دو ہزار ڈولر تو وہ گیم کے ادھر تو ابھی ہم نے جانا ہے نیچے کھڑا ہوا اس کا دو سو اور اس کے پاس جانا ہے کپڑے شپڑے پہن لیں دیکھ لیں باہر نماری ہے نیا گھر ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم جائیں اور جائیں کہاں لے جی واشوں میں آگئے ہم اور باہر یہ ہے علماری اور یہاں سے ہم لیتے ہیں اپنے کلوٹس جن کے کپڑے اور جاتے ہیں آرام سے باہر باہر جی ہوا کچھ چیز طرح تھا کہ باہر جی کہ ہم نے جب مشن کے مشن کر لیتے ہیں فل کمپلیٹ تو اینڈ پہ نا ایک ہوتل میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ جانے کے لیے دو ہزار یورو چاہے ڈولر چاہیے تو پھر ہی انٹری کرنے دیں گے لیں جی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ٹرک میں سمان ہے وہ ہم نے جانا کرنے جانا ہے سیل تو لے کے چلتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اس کے ٹرک اسے کر کے آتے ہیں سیل ٹرک کا فی لمبا ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے برانا ٹرک کیونکہ انیس سو اکو آون کا یہ جو ہے دکھایا ہوا ہے نیو یورک سٹی اے لوس انجلس میرے خیال نیو یورک ہے کہ لوس انجلس ہیں نیو یورک ہیں ان دونوں میں نیو جو میرے خیال سے ہلے جی بابا جی ہم پہنچ کے ہیں یہاں پہ پولس سے بچتے بچاتے اور چھپتے چھپاتے یہاں پہ ہم نے یہ میرے خیال سے ڈرکس ہو جا رہا ہے جو ہم نے کرنے ہیں سیل تو اترتے ہیں اس میں تین قسم کے ہوں گے وائٹ ریڈ اور میرے خیال سے گرین گری ہوں گے تو میں بہتا نہیں چلتا تو پھر بہتا چلتا کہ بھئی یہ سیل کرنے ہیں وہ اوپر نام بھی آ رہا ہے تو اے یہ دیکھیں ریڈ دیکھیں ریڈ پھینک دو جی ریڈ ہم نے پھینک دیا تو اس نے بیج دیا ہے ریڈ اس نے بیچا ہے جی فائپ پوائنٹ سری ڈولر کا تو ابھی ہم نے اسے ریڈ پکڑانے کی کوشش کی ہے مگر وہ کہتا ہے ریڈ نہیں پکنا وائٹ دے ہماری دوسری سائیڈ پہ ہے وائٹ پھر ہم ریڈ اٹھا لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی جو بیک سیڈ پہ ہے پھر ہم ریڈ اٹھا لیتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا اس کی جو بیک سیڈ پہ ہے وہ ہے جی وائٹ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے کوئی نہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بتا نہیں لے تو جی ہم نے وہ پکڑا دی ہے اس طرح ہم گاگ وائٹ ڈیل کر رہے ہیں تو موٹی رکم چھاپ رہے تھے کہ کچھ جو گھنٹے کے بعد بابا جی انٹری ہوتی ہے ہے اس بھائی صاحب کی پلس والے کی پلس والے کی انٹری ہوتی ہے تو وہ بھی ہم سے یہ تو بڑھر کے باغ دیتے ہیں مگر وہ بھی ہم سے مارے لینے ہوتا ہے ہمارے جو دوسرے بھائی ہے ایک کو ٹو ڈولر میں بیچا تو یہ جو دوسرے بھائی صاحب میں نے بتا چل گیا کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے تو اسے ہم بیج دیتے ہیں تو اس نے بھی منع گئی ہے یہ بھائی والا دے بھائی بھائی والا پنکڑاتے ہیں بھائی اسے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ جی گریہ والا بھی رکھ دیا اب وہ آگے ہے یہ بھائی ہم نے اسے پکڑا دیا ہے یہ اور یہ دے دیکھتا ہے پلس والے کو اور پلس والے سے بھی کمال کی بات ہے اسے بھی لیتا ہے پیسے اور لے جی ہم اسے لیتے ہیں پیسے اب اس نے کہا کہ بھائی آج جاؤ سلاغ مار کے نیچے اور بند کرو ٹرک کو چلتے ہیں ہم دوسری سیٹ پہ کیوں نہ کہ ادھر بزنس بزنس جو کم ہو رہا دوسری سیٹ پہ جو بزنس ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو چلتے ہیں دوسری طرف کیوں نہ کہ بھائی سوالہ لے کے گیا کیا پتہ وہ ہمارے بچھڑی پیچھے ہی چھلے لگا دے تو جس کے وجہ سے ہم رسک نہیں لینا جاتے ہم جائیں گے دوسری طرف نہیں جی بابا جی ٹرک کو کر دیا روانہ اور ہم آگے ہیں دوسری طرف اور یہ جی مترکے ہیں اکتر یہ بھائی صاحب یہاں پہ بھی ہمارا شاندار کام شاندار کام چلنے ہی لگا چلنے لگا ہے بھائی تو لے جی ہمیں ہمیں اسے پکڑا رہا ہے جی یہ بلیک ہے میرے خیال سے بلیک ہے کہ گریہ لے جی بریک لپا پکڑایا ہے اسے تو یہ ہم نے بیچا ہے جی 300 ڈولر کے 300 ڈولر آ رہا ہے اگر 300 ڈولر کے بھی اچھا ہے تو ہم بھی ہم نے اسے ریڈ پکڑا رہا ہے ریڈ کوٹن جو آئیڈ کوٹن پکڑے گا ہم نے ریڈ پکڑے گا ہم نے ریڈ پکڑا ہے اس سے میرے خیال سے کافی چیزوں کا پتہ ہے جو میرا دوست ہے ساتھ کیونکہ ہمیں نہیں بتا کون سا مال کسی دینا ہے اسے بتا ہے نہیں جی تھوڑی ہم نے انکم وغیر کی تھی تو جی وہاں پہ آ گیا مافیا جی اس مافیا یہ کہا رہا ہے کہ ہمارے ایریے میں آکے تم مال بیچ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو تو میں نے کہا بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تو کیونکہ اس کے جو بھائی کو ہم نے اڑایا ہے جیل میں تو یہ میں وارننگ دے رہا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا ہم یہ ہمارا ایری ہے ہم اس میں بیچیں گے مال تو جو شان بٹی دکھا رہا تھا جو سامنے جو ہمارا بندہ یہ بھی اکڑ گئے نہیں جی بھائی یہ ہمارا ایری ہے ہمارے ایریے میں نو انٹرس گاڑییں بھی بھائی ان کے بچ چاندار ہے لے جی ایک نے پھینک دی ہے ہمارے مال جو کروڑا روپے کا مال تھا وہ جلا دی ہے ہم نے بھی اس پر نشانہ لگا دیا ہے اور ماردی ہم کریں گے ان کا پیچھا تو دیکھتے ہیں کہاں تک واقع ہے مگر ان کے پاس جو گاڑی ہے وہ جی بہت زیادہ فاسٹ ہے یہ پکڑ میں نہیں آرہے تو نہازہ یہ بندے میرے خیال سے غیب ہو جائیں گے بہت فاسٹ گاڑی ہیں ان کے پاس تو نہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے ہم اب جس کا مال تھا جس کا مال ہم سیل کر رہے تھے اسے ہم لگاتے ہیں فون فون لگاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں بھائی ایسے ایسے بندے آئے ہیں اور وہ ہمارا جو ہے مال ہے وہ جلا گئے ہیں تو ابھی پتہ نہیں جو ہمارا جو ان کا مافیا کا لیڈر ہے وہ پتہ نہیں ہمیں جنہوں نے ٹکس ہو جاتی ہے ہمیں بیچنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں اسے پھون لگایا تو پھون پہ بات چیر ہو رہی ہے ابھی پتہ چلتا ہے کیا کہتا ہے نہیں بابا جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجھے آکے ملوں ہمیں ہمیں اے باس ہے کہ اگلوکازن دلکیشن ہمیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں یہ ہمارا جگرہ ہے ٹکس 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 پھر شاکری کھٹا ہوں بادی بادی ہم پہنچتے والے ہیں اس کے پاس بادی ہم پہنچ گئے ہیں جس کا محال تھا جس کا جس ڈون جو ہمارا لیڈر اس کا محال تھا وہ ہم اس کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اب وہ بتا نہیں ہمیں کیا کہتا ہے مارتا ہے یا بخشتا ہے بتا نہیں کیا کرتا ہے ہم بھی تھوڑے سے ہی آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اسے ساری سیچویشن وغیرہ بتائیں کہ بھائی ایسے ایسے ہو گیا وہ آئے تھے تو انہوں نے ہمارا جمال وغیرہ کو جلا دیا لیڈی بابا جی انہیں ہم نے ساری سیچویشن وغیرہ بتائی ہے تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میرے پیچھے آؤں میں ابھی جاگے کانک 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 کارک کرتے ہیں بڑھ لیتے ہیں لیڈی ہم اس جگہ پہ آگئے ہیں اور جب لنگ وغیرہ تھی وہ کریں گے ہم تباہ چک کریں پورا ہی مافیا سین ہو رہا ہے ہیوالا سین ٹومی گنزیں تو ہم نے پوری جو ہے بلڈنگ پھڑکا کے رکھ دی ہے میری مانی یہ بامب اٹھا رہا ہے یہ بامب اپنے پھینکنے ہیں چیک کریں سین بابا جی پورا ہی شکہ والا سین لگا دیا ہم نے ابھی بی بابا جی ہم نے انہیں نے ان کا جو ایک ڈا ہے وہ ہم نے چلایا اب ان کے پیچھے جانا ہے تو ان کا پیچھا کرتی ہے جو ان کا دوسرا ایری ہے وہ وہاں جانا ہے ان سے ہم ابھی ہوگی گینگ وار بڑے والی گینگ وار ہوگی تو پڑے رہی ہے گا سا دب ہم جانے ہیں کرنے گینگ وار ہمارا جو ایک ٹیر ہے وہ پینچر ہے مگر پھر بھی ہم دسو گڑی چلائی جا رہے ہیں چک کریں بابا جی پورا ہی شکہ والا سین لے آگے ہیں ان کے دروازے پہ پانچ چھے بندے ہیں اور ہم چھٹ چھے ہیں ان کی جو چھو سو بیس بندوں کی فوج ہے وہ اڑھا کے رکھ دیں چک کریں بابا جی نوز میں مارک سے گرا دی ہے پورا ہیوی والا سین یہ اس بندے نے جو ہمارا ٹرک جلا ہے تھا اسے ہم نے بیٹ سے مارا ہے نہیں جی دوسرے بندے نے گن نکال لی اسے پتا وہ کیا کرتی ہے ابھی سب نے نکال لی ہے گن وہ گاڑی ہے جس پہ یہ باگے تھے ہمیں جلا کے بہت فاس گاڑی ہے یعنی کہ انسٹر کامل کی فاسٹر گاڑی ہے یہ باگ رہا ہے ڈنی پہ فیر مار رہے ہیں اور پٹ پیٹ شور لگا رہے ہیں چک کریں بابا جی ہیوالا سین لگ رہا ہے برا ہیوالا چک کریں بے چک کریں بے موسیقی 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 میں جی ایک اور بندے کو ٹپا دیا ہے یہ لگتا ہے بابا جی کئی پرانا گدام ہے گاڑیوں کا موسیقی موسیقی اب یہ جو دین بندے باقی ہیں وہ آگے ہیں انہیں ہم نے اڑانا ہے اور پھر آگے جانا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 چیک کریں سارے ایسے جا رہے ہیں مگر ہم نے آرے پاس سب ہے اے ایم پی فائف انیس سو کانوے موڈل جو ہمارے بھی ہاتھ میں ہے نہیں جی بہت ہی لمبی گینگ وارڈ کے بعد اب بھی ہوا ہے کام ختم میں نہیں کسی کے اٹھا اٹھا کے پٹھ رکھتا ہے اور ابھی یہ ان کے مختیع ہوئی ہے کہ جو یہ جو فاسٹرز کارز ہیں اس میں جو میلے کے جانب وہ ہم نے بیچ نہیں ہے تو وہ ان کے بیچ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم ملتے ہیں ایک ہوتل میں جو چینہ سٹی کے قریب چینہ سٹی کے قریب ہے تو ملتے ہیں ہم نے گھاڑی لے کے جانی ہے وہ دوسرا لے کے جانی ہے پورٹ پہ پورٹ پہ ہم اسے بیچیں گے اور اس کے بعد جو وہاں سے ہمیں رکم ملے گی وہ اس میں سے ہمیں حصہ ملے گا تو ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو پورٹ پہ جو پورٹ کا مطلب ہے جہاں پہ بیری جہاں جہاز ہوگا ہوتے ہیں نا اسے پورٹ کہتے ہیں جیسے پاکستان میں ہماری جو تین بندرگاہ ہیں بڑی ایک گوادر گوادر والی اور اور دوسرا جو ابھی تک ہم چلانے رہے ہیں وہ ڈاکہ بندرگاہ ایک ایسے ہیں دو تین ہیں جو ہم شو تو چل رہی ہیں اور ایک نہیں چل رہی پاکستان کے پاس بڑی جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے وہ اچھی گوادر ہی امریکی حاصل جو جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جنہیں کے پہر یہ جہاز چھوٹ جو بڑا بہت جہاز ہے وہ ساتھ آگے لگ جائے گا اور چیزیں وغیرہ در سے اتر جائیں گے اور آخر کا بہت بہت سنے والے ہیں پورٹ پہ اس کا نام ہے جی سٹی پورٹ سٹی پورٹ نام ہے اس کا گیم کے اندر اور یہاں پہ ہم اپنے لگائیں گے گاڑی اور ہمیں بھی دو سو دو ہزار ڈولر اس گاڑی کے ملیں گے یہ لگا دی یہ بھی جہاز میں جانے لگے اور یہ بک جائے گی دو ہزار ڈولر ہمیں اس گاڑی کے جی ملنے لگے انیس سو پچاس ڈولر ملے ہیں تو یہ بھی جا کہ میں دوں گا انہیں اور ابھی میں نے گاڑی دینی ہے اور جانا ہے جی جو لوکیشن ہے وہاں پہ جانا ہے مرکشن ہے موسیقی 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 ہے جو ایریا ہے اس میں پریس لگا ہوا ہے پریس پہ آپ نے جانا ہے گاڑیوں اور گھرہ لے کے جانے ہیں اور پریس کو دیتے نہیں ہے چھوڑی اٹھا گاڑیوں ادھر کرنی ہے پریس آپ کو ایٹومیٹکلی آپ کے آگان میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا جدیو ٹکنالکی جتنی زیادہ گاڑی ہیں پریس کریں گے اتنی زیادہ چار سو پانسو ڈولر آپ کو مل جائیں گے تو ابھی میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں ہوتل کا چیک کریں کتنا زبر سوئی ہوا ہے ہوتل کا کتنا زبر سوئی ہے اندر نہیں جانے دیکھیں کیونکہ کچھن ہے ان کا اور ابھی آگے دیکھ آتا ہوں کلین اندر سے لے کے باہر تک بچھا ہوا ہے ابھی پھر میں اندر گیا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے صرف کتنا ہیوی اور خوبصورت لوکیشنز ہے یہ چیک کریں اوپر جہاں پہ ریسپشن کتنی زبردست ہے مگر پیٹھا کوئی نہیں ہے سیپشن کتنی اچھی ہے باہر بھی ایک ٹیبل لگا ہو ہے میں کہتا چائی کے لیے بتا نہیں چوکی دار کے لیے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے ایت پارٹ وہ ہوتا ہے خطبہ بھی ہم جائیں گے گھر اور وہاں پہ کر دیں گے سیو جانے بہت سے ہو جائے گی وہ اٹھنا چپٹر شروع ہو جائے گا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یعنی کہ اپنے اپنے چینل کو لور کلر کو آپ کا اپنے چینل کو لور کلر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی جا کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہزار سبسکرائب اور ووچ ٹائم پورا ہو اور ہم میں جوش آئے اور ہم روزانہ ویڈیو اپلوڈ کریں تو اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں وہ بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی